بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد سامین محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے آپ علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں یہی سکھایا ہے یہی بتایا ہے کہ انسانیت سے محبت کی جائے انسانوں سے محبت کی جائے اور پھر خود بھی نبی پاک علیہ السلام نے اس عمل کو کر کے دکھایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل سنت بھی ہے اور ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تو نبی پاک علیہ السلام نے انسانوں سے محبت کیس طرح کی کہ ایک مرتبہ جب نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ مکہ کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے کہ گھر سے رونے کی آواز آئی جب آپ علیہ السلام اس گھر کے اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کا کالا غلام ہے جو چکی بھی پیس رہا ہے اور روتا بھی ہے چکی بھی پیس رہا ہے اور رو بھی رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس غلام سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو تو اس غلام نے کہا کہ سالہ دن میرا مالک مجھ سے کام کرواتا ہے رات کو جب تھک ہار کر میں واپس آتا ہوں تو میرا مالک مجھ سے چکی بھی سواتا ہے میں تھک گیا ہوں میں کس سے کہوں کس کو اپنی فریاض سناؤں میرا سننے والا بھی کوئی نہیں ہے حالانکہ اب وہ مسلمان نہیں ہے وہ غلام مسلمان نہیں ہے لیکن یہاں تعلیم دی جا رہی ہے کہ انسانیت سے محبت کیسے کرنی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس غلام سے کہا کہ تم سو جاؤ اس لئے یہ سنا تو خوش ہوا لیٹا اور سو گیا نبی پاک علیہ السلام خود اس چکی کو چلانے لگے خود چلا رہے ہیں جب فارق ہو گئے تو اٹھایا نہیں بلکہ چوبکے سے اٹھے اور چلے گے اگلے دن پھر آئے فرمایا آرام کرو چکی بیسنے لگے آرام کرو چکی بیسنے لگے جب تین سے چار دن گزرے تو اس غلام نے کہا کہ آپ ہیں کون اتنی رہنمائی میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اتنا پیار مجھ سے کیوں فرما رہے ہیں آپ کون ہیں ہم غلاموں کے ساتھ اتنی محبت کون کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں کہ تم نے سنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے فرما کہ ہاں میں جانتا ہوں اس کا نام محمد ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ ہاں وہ محمد میں ہی ہوں جب اس غلام نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم تھا کہ ہم سے اتنی پیار اور محبت تو ایک نبی ہی کر سکتا ہے تو آج اس غلام کو آج اس غلام کو لوگ یہ دنیا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہیں تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہی چیز سکھائی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کریں انسانیت سے محبت کریں حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے حضر بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا انسان تھے خالی اور پھر اس کی نبی پاک علیہ السلام اتنی خدمت فرما رہے ہیں اور غلام تھے غلاموں کے ساتھ یہ رویہ تھا تو دیکھیں یہی چیز ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے ایک دوسرے سے محبت کریں پیار و محبت سے پیش آئیں انسانیت سے محبت کی جائیں خالی نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تو عاشق رسول ہیں بلکہ وہ کام کیے جائیں جس سے ثابت ہو سکے کہ ہم عاشق رسول ہیں اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے